اسلام علیکم کیا حال چال ہیں ٹھیک ہیں شکر اللہ کا آپ لوگ ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں ٹائم ہے اس وقت صبح آٹھ بجے کا باہر بہت گرمی ہے میں باہر سے بھی اندر آئیوں کچھ نہ پوچھیں موسم اچھا ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے اور خراب ہوتا ہے تو صبح صبح اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے تو بس یہ زندگی تو ایسی لنگ جانی ہے کبھی گرمی کبھی سردی کبھی خیزان کبھی بار آج کل ویسے موسم جو ہے نا وہ ہے تو برسات کا لیکن اس میں پودے لگانے کا بڑا مزا ہے اپنے لون میں کام کرنے کا بہت مزا ہے تو زندگی لنگ رہی ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جب ہماری شادی ہوئی تھی تو تب کہتے تھے بہت ہی لنگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے لنگ گئی کا کیا مطلب ہے لنگ گئی کا مطلب ہے گزر گئی ہے تو زندگی کتنی لنگ گئی ہے اور کتنی رہ گئی ہے وہ تو اللہ کو ہی پتا ہے ہمیں تو نہیں پتا نا تو زندگی میں بس اسی طرح چلتے چلے جانا ہے کبھی ڈر اور خوف بھی آتا ہے تو میں نے کہا میں تھوڑا سا ڈر کے بارے میں آج بات کرنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کیسے کیسے ڈروں سے میں گزری ہوں کم از کم اور شاید آپ لوگ بھی گزرے ہوں ہے نا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی ڈر لگتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کسی ماحول سے ڈر لگ جاتا ہے کسی آواز سے ڈر لگ جاتا ہے کوئی فلم دیکھ لی ہو مووی دیکھ لی ہو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیوں ڈر لگ رہے لیکن مجھے ادھر جانے سے ڈر لگتا ہے کیا ہو جائے گا اندھیرہ ہے ڈر لگتا ہے بس ایک دماغ میں بات ہوتی ہے کہ ڈر لگتا ہے میں بھی جب چھوٹی تھی مجھے یاد ہے مجھے فریز میں سے کچھ لانے سے ڈر لگتا تھا میں ڈائننگ روم تک نہیں جا سکتی تھی اور ہمارے جو پھر بڑی میں ہو گئی تھی جب ایون مجھے یاد ہے تو جنرلیزم میں تھی جب میں یونیورسٹی میں پڑتی تھی تب بھی مجھے ڈر لگتا تھا مسلم ٹاؤن میں ہمارے گھر کے ساتھ گھر چھوڑ کے قبرستان تھا اور قبر کھتی تھی رات کو بھی اور اس کی آوازیں آتی تھی اور مجھے بڑا ڈر لگتا تھا لیکن میں کسی کو بتاتی نہیں تھی میں نے کسی کو کیا بتانا تھا ڈر لگتا تھا اب اس گھر میں رہتے تھے بس رہنا تھا قرائے کا گھر تھا رہے اس میں لیکن مجھے ڈر لگتا رہا کچھ ڈر ہوتے ہیں جو آپ کسی کو شیئر نہیں کر سکتے اس زمانے میں پی ٹی بی میں ایک فرینکنسٹائن کی سیریز آتی تھی اگر آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں جو میری عمر کی ہوں گے ضرور دیکھی ہوں گی اگر ڈر نہیں لگتا تو میں نہیں دیکھتی تھی اس میں وہ ایک فرینکنسٹائن نکلتا تھا اور سفید پٹیاں اس نے جیسے وہ قبرستان سے نکلایا وہ ایسے ایسے باندھی ہوتی تھی اور جی بجی بھرکتیں کرتا تھا باقی تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نہیں دیکھتی تھی گھر والے سب دیکھتے تھے اور میں یقین کریں کہ مجھ اس کی آواز سے بھی ڈر لگتا تھا اور میں یوں کانوں میں انگلیاں ڈال کے تو میں بیٹھی ہوتی تھی تو پتہ نہیں کیوں یہ ایسی فلمیں بنتی ہیں اور لوگ بھی دیکھتے ہیں پھر ایک زمانہ تھا اگر یاد ہو آپ لوگوں کو ایک فلم آئی تھی ہمارے گھر کے سب بچے دیکھنے گئے تھے اور پھر رات کو ڈرتے تھے آواز آ رہی ہے عجیب سی پردہ ہل رہا ہے ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو پھر ایسی فلمیں کیوں دیکھ رہی ہیں جسے آپ کو ڈر لگتا ہے ہے نا ایسا ہی ہے نا تو زندگی گزر جاتی ہے ایسی طرح اور پھر مجھے یاد ہے کہ جب شادی ہوئی میری پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اب شادی ہونی ہے تو شادی بھی ضروری ہے اور پھر کہاں ہو رہی ہے اور کیسا ہوگا اور کس طرح کی زندگی گزرے گی ایک وہ بھی خوف ہوتا ہے بڑا دونوں کے لیے ہوتا ہوگا لڑکا لڑکی دونوں کے لیے ہوتا ہوگا میں تو اپنا تجربہ شیئر کر سکتی ہوں کہ ایک خوف ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہوں گے اور کیسی زندگی گزرے گی اور کیا ہوگا آگے جا کے یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے پھر مجھے یاد ہے میری شادی ہوئی تھی تو میں بڑا بیر گئی تھی پشاور اور وہاں پر وجی کو جانا پڑ گیا تھا کہیں پر ٹریڈنگ کے سلسلے میں یا کسی چیز کے سلسلے میں تو میں اکیلی رہی تھی گھر میں اور مجھے بڑے عرصے بعد ایک کوئی میری فرینڈ ملی تو کہتی ہے مجھے یاد ہے تم اکیلی رہتی تھی اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا تو تم نے کہا کہ میں بس اللہ کا نام لے لیتی ہوں ایتھل کرسی پڑھ لیتی ہوں اور بس گزر جاتا ہے وہ ٹائم تو ٹائم تو پھر گزارنا ہوتا ہے اب ڈر لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں ڈر تو ہوتا ہے گھر کو چھوڑنے کا ڈر بھی ہوتا ہے شادی کے وقت ماں باپ کو چھوڑنے کا ڈر ہوتا ہے اس وقت تو چلو بہر بھائی باقی کوئی نہ کیوں ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر اپنی زندگی گزرنی شروع جاتی ہے بچے ہوتے ہیں پھر بچوں کا ڈر ہوتا ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں تو ڈر ہوتا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے ڈر کی نویت بدل جاتی ہے لیکن ڈر رہتا ہے ان کو کسکول میں بیجنا ہے ان کی پڑھائی ہے ان کے ایکزیمز ہیں اب صبح اٹھ کے ناشتہ ٹائم پہ دینا ہے ان کے کپڑے ہیں کے نہیں یہ سارا ایک طرح سے میں تو کہتی ہوں یہ ڈر ہے ایک کونسٹنٹ آپ کو ایک دماغ میں پیچھے ایک انزائیٹی رہتی ہے اب یہ کرنا ہے زندگی ایسی ہی گزر جاتی ہے پھر بچے بڑے ہوتے ہیں درمیان میں بیماریاں آتی ہیں بڑا کچھ چلتا ہے زندگی میں ماں باپ بیمار ہوتے ہیں آپ خود بھی بیمار ہوتے ہیں میں بھی بڑی بیمار رہی ہوں کبھی کچھ ہو جاتا تھا زندگی گزر گئی اثرات رہتے ہیں لیکن اس کے اس وقت آپ کا کس نے خیال رکھا اور کون آپ کے ساتھ رہا اور کتنی تکلیف تھی آپ کو اور بچوں نے کیا کیا ساری وہ باتیں ہی آ راتی رہتی ہیں ہے نا اور پھر ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالی بیمار نہ کرے اب نہ کچھ ہو اب تو یہ ڈر بھی ہے پھر ماں باپ کے دنیا سے جانے کا ڈر ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو کتنی تینشن اور کتنا ڈر ہوتا ہے پل 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 جیتے ہیں ہم کتنی دفعہ میں کہاں کہاں پہ تھی ہماری پوسٹنگ اور میں آئی کبھی امی بیمار ہے کبھی ابو بیمار ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا دل کا آپریشن ہو رہا ہے کبھی کسی چیز کا آپریشن ہو رہا ہے اور دینگی ہو گیا بڑا کچھ چلتا رہا زندگی میں یہ ڈر بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہوں گے کہ نہیں ہر دفعہ مجھے لگتا تھا کہ اب یہ ہسپتال جا رہے ہیں اب یہ واپس نہیں آئیں گے یہ ڈر زندگی کا سب سے برا ڈر ہے پھر امی گئی تو نہ آئیں واپس جب جا رہی تھی تو نہ سوچا تھا کہ یہ واپس نہیں آئیں گی کیونکہ ہمیشہ آ جاتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام رکھا ہے ڈر چلتا ہی رہتا ہے زندگی کے ساتھ اور یہ سب سے بھیانک اور ڈرونہ یہ فیز ہے یہ زندگی کی فیزیز ہیں سارے جو آتے ہیں بچمند جوانی بڑھاپا بڑھاپے میں آپ بھی بڑھے ہیں اور آپ کے ماں باپ آپ سے زیادہ بڑھے ہیں اور آپ ان کو دیکھ دیکھ کے سبق حاصل کر رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا یہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو اچھا ہے یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا رکھنا جیسے وہ بزرگ دعائیں دیتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں چلتا پھرتا رکھ اور تو بھی ہمارے لئے دعا رکھ کہ ہمیں چلتا پھرتا رکھ تو اب اس بات کی سمجھ آتی ہے میرے سامنے میری نانی امی کی امی تھی زندہ وہ گئی پھر نانی امی گئی پھر امی گئی اب لگتا ہے نا کہ ہم ہماری باری ہے ایک لائن میں سب لگے ہوئے ہیں اسی طرح دادا نانا سب لائن میں گئے اور اب ہم نے چلے جانا ہے چلے یہ لائن تو ٹھیک ہے یہ لائن ٹوٹنے نہیں چاہیے اللہ تعالی بچوں کو سلامت رکھے بچوں کو کچھ نہ ہو کیونکہ ماں باپ مر جاتے ہیں اگر بچوں کو کچھ ہو ماں باپ کا تو ٹائم ہوتا ہے ایک لائن میں سب نے آنا ہے اور اب ہمارا بھی یہ فیز آ گیا ہے کہ ہم بھی لائن میں ہیں بس میں تو یہی دعا کرتی ہوں اور مجھے اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ میں کہیں بستر پہ نہ پڑ جاؤ ابھی میرے لئے دعا کیا کریں کہ بس ہم لوگ چلتے پھرتے رہیں ہم جتنے بھی بزرگ ہیں آپ لوگوں کے لئے بھی یہی دعا ہے کہ ہمیشہ چلتے پھرتے رہیں اور اس زندگی کو انجوئے کریں جو زندگی ابھی ہمارے پاس ہے جس میں ہم چل پھر بھی سکتے ہیں ہم بول بھی سکتے ہیں ہم کھا پی بھی سکتے ہیں ایسا ہی ہے نا آپ لوگ سب خوش رہیں جہاں جہاں بھی ہیں مجھے ایک بیٹی نے مجھے لکھا تھا کہ مجھے خیالات آتے ہیں کہ ہر کوئی میرے بارے میں سوچ رہا ہے اور مجھے ڈر لگتا رہتا ہے تو پھر ایک بچی نے لکھا تھا وہاں پر فیس بک پہ موجود ہے کہ میں بیٹ پہ پڑی ہوئی ہوں اور میری ٹانگ جو ہے وہ خراب ہے تو شکر ادا کریں کہ آپ چل پھر رہی ہیں میں تو پل پل لرس رہی ہوں کہ میں کب ٹھیک ہوں گی اور میری ٹانگ درست ہوگی اللہ کہے سب درست رہے ہیں چلتے پھرتے رہے ہیں بہت ہی لنگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے نہ کہہ سکتی ہوں لیکن پتہ نہیں ہے کیا پتہ بہت ہی ابھی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ازمائشیں رکھی ہوں زندگی میں اور ہم تو ابھی کیا ازمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اور کیا ازمائش باقی ہے نہ ہو سکتا ہے ابھی پتہ نہیں کون کون سے ازمائشیں باقی ہوں اللہ بری ازمائش سے بچائے ہمیں ہم تھوڑی سی بات سے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اللہ پہ توقع رکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا وہ ہمیں سب سے بہتر جانتا ہے تو دعا تو کسی اور سے کرنی ہی نہیں اللہ سے اللہ لگانی ہے اللہ سے دعا کرنی ہے کوئی ڈر خوف نہیں لانا مجھے قبرستان سے بہت ڈر لگتا تھا لیکن جب سے ہمیں فوت ہوئی ہیں میں قبرستان اکیلی بھی جا سکتی ہوں میں وہاں کھڑے بھی ہو سکتی ہوں میں وہاں دعا بھی کر سکتی ہوں زندگی کے ڈر آہستہ آہستہ بدلتے چلے جاتے ہیں چینج ہوتے رہتے ہیں یہ فیزس چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی کسی چیز سے ڈر لگتا تھا اب نہیں لگتا اب میں اکیلے پورے گھر میں بھی اکیلے رہ سکتی ہوں اب میں کہیں بھی اکیلے جا سکتی ہوں زندگی کے فیزس دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس ہم نہ ہوں گے کبھی کسی نے لنگ جانا ہے کبھی کسی نے لنگ جانا ہے ہمارے سامنے سب لنگ رہے ہیں لیکن کیا ہم سبق حاصل کر رہے ہیں ہمیں سبق حاصل کرنا ہے بس خوش رہیں خوشیاں بانٹیں دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ